بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و حافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس ون زیرو وان کا مارڈیول نمبر نائنٹی وان سے لے کر مارڈیول نمبر نائنٹی فائف تک پانچ مارڈیول جو ہیں وہ کور کریں گے تو ہماری ویڈیو کا جو پہلا مارڈیول ہے وہ ہے مارڈیول نمبر نائنٹی وان جس میں ٹاپک ہے جناب فنکشن سٹرکچر تو یہ فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن بسیکلی آپ سمجھ لیں ایک پیس آف کورٹ ہوتا ہے جو آپ کی دنیا میں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے تو دنیا میں چاہیے آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چاہیے آپ کی ایک لائن آف کورٹ لکھی جائے یا ملٹیپل لائن آف کورٹ لکھی جائے تو اس ایک سنگل لائن آف کورٹ یا multiple line of code کو ہم جس body کے اندر بند کر کے store کرتے ہیں اور then اس کو utilize کرتے ہیں بعد میں اپنی problem کے solution کے لیے اس piece of code کو یا اس piece of body کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں function اب function کے دو سو دو types ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں built-in function اور ایک ہوتے ہیں user defined function built-in function وہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ تیار نہیں کرتے جو پہلے سے کسی نہ کسی scientist نے یا پھر کسی international programmer نے جو ہے وہ create کر کے ہمیں دیئے ہوتے ہیں اور user defined function دوستو وہ ہوتے ہیں ایسے function جن کو ہم خود سے ready کرتے ہیں جن کا code ہم خود سے لکھتے ہیں ایک normal person جن کا code خود لکھے انہیں ہم user defined function کہتے ہیں ٹھیک ہے تو امیدہ آپ کو function کی سمجھ آگی ہوگی کہ function کیا ہوتے ہیں ایک ایسا piece of code ہوتا ہے جو آپ کی problem کو solve کرتا ہے جیسے یہاں پہ دوستو انہوں نے ایک چھوٹا سا function میں آگیا آپ کو دکھایا ہے کہ let's say اگر آپ کو اپنا loan کے لیے apply کرنا مانا ایک bank ہے اور اس bank کے اندر اپنے loan application کے لیے apply کرنا ہے تو آپ کیا کروگی سب سے پھلے آپ condition check کرو کہ if کیا یہ person اس loan کے لیے اہل ہے applicable ہے اگر applicable ہے تو دوستو یہ if condition true کر جے گی اور اس بندے کے لیے loan کا جو process ہے وہ مزید جو ہے وہ process کیا جائے گا مطلب loan والا جو process ہے وہ کیا جائے گا اور اگر else اگر وہ applicable نہیں ہے تو reject application مطلب اس کی application جو ہے وہ reject کر دی جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ایک problem تھی کہ ہم نے ایک loan کے لیے apply کرنا تھا تو اس کے لیے پہلے ہم نے یہ check کرنا تھا کہ کیا بندہ یہ applicable ہے یا نہیں دوستو دیکھیں ہم نے چھوٹا سا ایک piece of code لکھا ہے ایک چھوٹا سا function بنیا ہے جس میں یہ check ہو رہا ہے اگر یہ بندہ applicable ہے تو loan process کیا جائے else otherwise اس کی application جو ہے وہ reject کر دی جائے تو یہ دوستو ایک module 91 کے اندر ایک پورا concept تھا function کا اور with the example میں نے اس کو سمجھا دیا ہے باقی یہ ترہ practical concept ہے یہ آپ کو زیادہ paper میں نہیں آئے گا اگلی سبجیکشن ہے اس کو آپ مزید briefly explain details ساتھ پڑھیں گے next دوستو module number 92 ہے جس کے اندر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کی problem کو solve کیسے کرتے ہو تو سب سے پہلے دوستو بہتا جو step ہوتا گئتا ہے یہ آپ کو چار steps ہیں problem solve کرنے والے آپ کو ان چار steps کو اچھے سے جو ہے زینشین بس کرنا ہے تو پہلے step ہے جناب understand the problem سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی problem کیا ہے بھئی آپ کی problem کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو اپنی problem کا اچھے سے سمجھ نہیں ہوگی آپ کو اچھے سے پتا نہیں ہوگا آپ کی problem کا تب تک آپ اپنی problem کو solve نہیں کر سکتے دوسرے step یہ ہے get an idea of how an algorithm function might solve the problem دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی problem find کر لوگے آپ کی یہ problem ہے پھر کہتا ہے آپ وہ ideas find کرو جن ideas کو use کرتے ہوئے تم اپنی problem کو solve کروگے یا وہ algorithm find کرو جن کے ساتھ تم اپنی problem کو solve کر سکتے ہو تیسے نمبر پہ کہہ رہا formulate the algorithm and represent it as a program پھر کہتا ہے جو آپ نے algorithm find کی ہیں ان کو use کر کے دیکھو کیا آپ کی problem solve ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تیسا step ہے چوتھا step کیا ہے evaluate the program for accuracy and for its potential as a tool for solving other problems اور فکر ہے تھا جناب آپ یہ evaluate کرو کہ جن algorithm کو use کرتے ہوئے آپ نے اپنی problem solve کیا ہے کیا وہ algorithm کسی دوسری problem کو کیا solve کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے اس algorithm جس کے ساتھ آپ نے اپنی problem solve کیا ہے کیا اس algorithm کے ثروح آپ کی problem 100% solve ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ چار step دوسروں problem solve کرنے والے بس یہ چار steps جیسے میں آپ اس میں جائے ہیں بس آپ نے انڈیشن کھا لینے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسے وہ example تھے آپ کے پاس ایک problem ہے کہ آپ نے 36 کو produce کرنا ہے triples 36 کا produce کرنا ہے تو یہاں بھے دوسروں وہ بس کے لیے produce کرنا ہے آپ کو سکھا لیا کہ multiply کر کے آپ کی طرح سے 36 produce کر سکتی ہو ٹھیک ہے جی تو بس یہاں پہ اس module میں صرف یہی concept تھا کہ آپ problem solve کس طرح سے کر سکتے ہو اس کے چار step جو میں نے آپ کو brief explaining کی ہیں وہ آپ نے چھے سکا لینے ہیں then دوستو module 93 ہے اس میں کچھ بھی important نہیں ہے یہ چھوڑ دیں آپ next module 94 ہے اس میں بھی کچھ important نہیں ہے یہ بھی skip کر دیں next last module number 95 ہے جس میں دوستو ہمارے پاس تین important جو ہیں وہ concepts ہیں definition کے لیے آسے بھی اور mcqs کے لیے آسے بھی سب سے پہلے دوستو جو concept ہے وہ ہے step wise refinement اب دوستو یہ step wise refinement کیا ہوتی ہے اس کے بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو کہتا which is essentially the technique of not trying to conquer an entire task at once مطلب کہتا جناب step wise refinement ایک ایسی technique ہے جس کے اندر ہم اپنی problem کو ایک ہی ساتھ solve نہیں کرتے بلکہ اس کو step wise solve کرتے ہیں مطلب پہلے step میں تھوڑا سا solve کیا then second step میں تھوڑا سا solve کیا پھر third step میں تو اس طرح دوستو کہتا جب ہم اپنے problem کو step wise solve کرتے ہیں بقاعدہ basic سے لے کر advance تک تو پھر کہتا ہے اس کو ہم کون سا نام دیتے ہیں اس کو ہم step wise refinement کہتے ہیں تو یہ اس کے definition بھی ہو گئی ہے اور یہ آپ کا ایسے ایم سی کیوز بھی پوچھے جا سکتا ہے کہ بتاؤ step wise refinement کیا ہوتی ہے کہ ایسی refinement ایک ایسی ٹکنیک جس کے اندر اپنی جو پرابلم میں ہوتی ہے اس کو step wise solve کرتے ہیں اس کو step wise refinement کہتے ہیں then دوستو نیکسٹ اگلے دو ایم سی کیوز ہیں یہاں شاوٹ کچھ ہیں top down methodology کیا ہوتی ہے اور bottom up methodology کیا ہوتی ہے top down methodology دوستو وہ ہوتی ہے جس میں آپ is that is processes from the journal to the specific یہ ایمپورٹن اچھے سے ذہنشن کر لیجئے یہ بات top down دوستو methodology وہ ہوتی ہے جس میں آپ پہلے جنرل چیزیں solve کرتے ہو بعد میں آپ specific چیزیں solve کرتے ہو اب یہ جنرل چیزیں دوستو کیا ہوتی ہیں جنرل چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پوری دنیا use کرتی ہے اور specific چیز وہ ہوتی ہے جو صرف آپ use کرتے ہو ٹھیک ہے تو مطلب جب آپ ایک ایسی methodology جس کے اندر آپ اپنی problem solve کرنے کے لیے سب سے پہلے جنرل چیزیں use کرتے ہو مطلب جو پوری دنیا use کرتی ہے پھر دن آپ اپنی specific thing use کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں top down methodology دوسرے ہینڈ پہ bottom up methodology یہ کیا ہوتی ہے processes from the specific to the general مطلب یہ دوستو bottom up methodology وہ methodology ہوتی ہے جس میں آپ اپنے processes کو اس طرح solve کرتے ہو کہ اس میں پہلے آپ اپنی specific بنائی ہو specific to the general مطلب پہلے آپ اپنی specific things specific function use کرتے ہو بعد میں آپ جو ہے وہ جنرل دنیا کے جنرل function ان کو use کرتے ہو تو ایسی methodology جس میں آپ اپنے process کو پہلے specific مطلب اپنے منائے function use کرو بعد میں دنیا کے function use کرو اس کو ہم کہتے ہیں bottom up methodology ٹھیک ہے جی تو یہاں دوستو ہمارے آج کے پانچ مڈیول کبر ہوتے ہیں ڈھینگی so much till then guys take care اللہ حافظ